مٹی ہو گئے جو کبھی کوئی قبر سے نکل کے آیا کہ باناما میں قبر پھٹی اور آدمی نکل کے باہر آ گیا کون آیا ہے آج تک کوئی نہیں آیا ہم بھی مر کے واپس نہیں آئیں گے جب ہڈیاں بھی چورا چورا ہو گئیں بلکل سرما ہو گئیں اب اسے کون زندہ کرے گا آسمان وائل آیا ہمارے نبی کے پاس اور اس کے ہاتھ میں پرانی ہڈی بلکل نرم ہو گئی تو اس نے آپ کے سامنے ہڈی کو ایسے مسئلہ ایسے تو وہ بلکل سرما بن گئی تو اس کو پھوک باری تو ہوا میں اڑ گئی تو وہ کہنے لے گا اے محمد تیرہ رب اسے زندہ کرے گا تیرہ رب اسے زندہ کرے گا تو اللہ تعالی نے فورا جبریل اتارا کہ اس کا وقت کو بتا دیکھو اس کو جس کو میں نے گندے پانی سے بنایا آج مجھ سے جھگڑا کر رہا ہے اور مجھ سے دلیلیں مانگتا ہے اور مجھے مثالیں دیتا ہے اور مجھے کہتا ہے اس پرانی ہڈی کو کون زندہ کرے گا جو سرما بن گئی بتاؤ میرے حبیب کہ اسے وہ زندہ کرے گا جس نے اسے بنایا اور پیدا کیا تھا ہر مخلوق پر اس کی نظر ہے اندھیرہ اجالہ برابر ہے اوپر نیچے برابر ہے زمین کا اندر زمین کا اوپر برابر ہے سمندر کے اوپر سمندر کے نیچے برابر ہے آٹھ سو میٹر کے بعد سورج کی روشنی سمندر کے اندر سفر نہیں کر سکتی آٹھ سو میٹر کے بعد نیچے اندھیرہ ہے کالی رات ہے اوپر بارہ بجے کا سورج ہے اور اس آسمان صاف ہے اور جمکتی تھوپ ہے اور سمندر میں آٹھ سو میٹر کے بعد اندھیرہ ہے اندھیرہ ہے اور اس میں خربہا خرب ملین ٹریلین اللہ مچھلیوں کو پیدا بھی کرتا ہے زندگی بھی دیتا ہے رزق بھی دیتا ہے موت بھی دیتا ہے غذا بھی پہنچاتا ہے کسی ایک سے ایک لمحے کے لیے میرا رب غافل نہیں ہے ایک ذرہ بھی تیرے رب کی نظر سے چھپ نہیں سکتی جدر جاتے ہو چلے جاؤ اللہ کھینچ کے واپس لائے گا اپنے سامنے کھڑا کرے گا تو موت کے بعد کیا ہے میں مختصر مختصر ہر چیز کا جواب قرآن سے دے رہا ہوں موت کے بعد کیا ہے تو میرا رب کہتا ہے میرا رب کہتا ہے ایک ہے تارک جمیل کی موت اور ایک ہے کل کائنات کی موت ابھی مارتا ہوں ایک ایک کو اور ایک دن ماروں گا سب کو وہ کیا ہے اس نے ہونا ہے اسے روک کوئی نہیں سکتا اسے جھڑلا کوئی نہیں سکتا خافتت الرافعہ کچھ اونچے کچھ نیچے کیسے ہوگا اذا رجت الارض رجہ زمین میں زلزلہ و بست الجبال بسہ فکانت حباؤں منبثہ اور پہاڑ دھر تھرائے کپ کپائے اور ریزہ ریزہ ہو گئے یہ ایک دن آنے والا ہے یوم تشقق السماء آسمان پھٹے گا اذا السماء انفطرت و اذا الکواقب انتفرت و اذا البحار فجرت و اذا القبور بُعثرت ہر شاہ اکھڑ گئی ہر شاہ کو اکھاڑ پچھاڑ دیا اذا الشمس کو گویرت سورج و اذا النجوم انقدرت ستارے و اذا الجبال سیرت پہاڑ و اذا لشار عطل جانور و اذا البحار سجرت یہ تمہارا دو سمندر یہ سب میرا رب کا تب مٹا دوں گا ختم کر دوں گا کچھ باقی نہیں چھوڑوں گا کل من علیہ فان ہر شے کو فنا ہے و یبخا وجہ رب کا ذل جلال وال اکرام ایک تیرے رب کو بقا ہے باقی سب کو موت ہے سب کو موت دے کر پھر اللہ ملک الموت سے پوچھے گا موت کے فرشتے سے کون باقی ہے ملک اللہ کو پتا کون باقی زمین والے مر گئے آسمان والے مر گئے پیچھے رہ گئے چار فرشتے جنہیں عرش کو پکڑا ہوا ہے اور چار فرشتے جو اللہ کے مقرب ہیں تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا کون باقی وہ کہے گا یا اللہ بھئی یہ فرشتے باقی ہیں تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا عرش کے فرشتوں کو موت دے دو تو دھڑم گریں گے عرش کے فرشتے پھر اللہ تعالیٰ کہا کون باقی تو وہ کہیں گے یا اللہ یہ جبریل میکائل اس رفیل اور ترہ بولا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا جبریل میکائل مر جائیں تو اللہ کا عرش بول پڑے گا عرش یا اللہ جبریل میکائل کو بچھا لو تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس گھر فقط قطب دل موت علا من کانا تحت عرشی چپ ہو جاؤ میرے عرش کے نیچے سب کو مرنا ہے یہ کیا دنیا ہے یہ کیا دنیا ہے